تو آج کی بڑی خبر ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں لالو پرساد یادف کی بیٹی میسہ بھارتی داماج شیلیش جن پر ایڈی کا شکنجہ کستا ہوا آج نظر آیا تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں سینک فارم، گھٹورنی، بجباسن اور ان تینوں ہی جگہ لالو کی بیٹی داماج کے فارم ہاؤس ہیں ان تینوں فارم ہاؤس پر آج ایڈی کی الگ الگ ٹیمیں پہنچی جانچ پرتال شروع کی گئی جس وقت ایڈی کی ٹیم ان جگہوں پر جانچ پرتال کرنے کے لیے چھاپے کے لیے پہنچی اس وقت خود لالو پرساد یادف کی بیٹی اور داماد گھٹورنی کے سرلا ویلا والے فارم ہاؤس میں موجود تھے فیلحال سرلا ویلا گھٹورنی والے فارم ہاؤس سے لالو پرساد یادف کے داماج شیلیش کو سینک فارم والے فارم ہاؤس کے لیے لے کر نکلی ہے ایڈی کی ٹیم اور دکھاتے ہیں آپ کو سینک فارم والے فارم ہاؤس سے اے بی پی نیوز سمواد آتا کی یہ ریپورٹ پٹنا میں رابڑی آدو کے آواز پر کل سی بی آئی کی ہوئی چھاپے ماری کے بعد آج پرورتن نیدشالہ کی ٹیم لالو یادو اور ان کے پریوار والوں کے دلی استحت الگ الگ ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے اس وقت ہم دلی کے سینک فارم استحت علاقے میں ہیں اور دکھنے دلی کا یہ علاقہ پوش فارم ہاؤس کے لئے جانا جاتا ہے اور اس وقت ایڈی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر اندر موجود ہے پانچ سے چھے لوگ تقریباً یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی اس پورے گھر کو بند کر دیا گیا ہے باہر سے کوئی اندر والا باہر نہیں آرہا اور نہ ہی کوئی باہر والا اندر آرہا اور جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ اسی گاڑی سے پہنچی ہے اور یہاں پر فلال اندر ابھی بیٹھی ہوئی ہے پوشتاج بھی کی جا رہی ہے لیکن ابھی جو ہے کسی طرح سے اور کوئی اندر شخص نہیں دکھا ہے حالانکہ ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور اس بات کی جانکاری لی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو پوری کاروائی ہے جو بے نامی سمپتی لالو یادو اور ان کے پریوار نے بنائی ہے الگ الگ طریقے سے ان کو لے کر لگاتار کینڈری ایجنسی ہو دارہ کاروائی کی جاری ہے اور اسی کے مدنظر جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ یہاں پہنچی ہے اور یہ گھر ہے یہ گھر کا مکھی دوار ہے ہم نے ابھی آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ایڈی کی ٹیم اندر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر موجود ہے اور اس گھر کو ابھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے جو گیٹ پر گارڈ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے اور اندر جو لوگ ہیں انہیں اندر ہی روک دیا گیا ہے حالانکہ جو اس پورے علاقے میں ہے پورا سنناٹا پسرا ہوا ہے کیونکہ یہاں کافی کم لوگ رہتے ہیں لیکن اس طرح کے بڑے بڑے فارماوس یہاں پر موجود ہے اور اسے ایک فارماوس میں جو کیندری پرورتن نیدیشالے کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ابھی کتنی دیر تک ٹیم رہتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو ٹیم پہنچی ہے وہ جس طریقے سے لالو یادو اور ان کا پورا پریوار بھرشتا چار کے تمام آروپوں میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ایسے میں اب ای ڈی کی کاروائی ان پر ایک دوسرا آگھات پہنچائے گی کمزن دیری سنگھ کے ساتھ گورپ شیواز سو ای بی پی نیوز ڈلی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے